اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوشاندیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے لٹینو لف برڈ کی ایک موٹیشن ہے کامل لٹینو جس کو بولتے ہیں اس کے چھے پیس کی فیزیبیلٹی رپورٹ بنائیں گے کہ ہمیں چھے پیس رکھنے کے لیے کتنے خواجات برداشت کرنے پڑیں گے اور سیٹ اپ بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اور ان کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ کیا چل رہی ہے اور اورال جب کمپلیٹ ہو جائے گا سیٹ اپ تو ہماری ٹوٹل کاسٹ کتنی آجے گی اس میں اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پرچیزنگ ہم نے کتنے برڈ کی کرنی ہے اور ان کی ایج کیا ہوگی اور ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور ان برڈ کو اپنے پاس لانچ کرنے کے لیے سیٹ اپ میں ہمیں کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اور ان کی جو مارکیٹ پرائیس ہے وہ کیا چل رہی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے جو نیو کمرز آ رہے ہیں کرنڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برڈ کی یعنی ہم نے کامل لٹینوں کے چھ پیز لینے ہے تو ہم نے کس طرح کی پرچیزنگ کرنی ہے چکی ہے اس کی سیل پرچیز جاری ہے تو یہ ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آنے والے بریڈنگ سیزن کے لیے پرچیزنگ کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس برڈز کو لے کے آتے ہیں اور ان کو رکھ کے ان کی ایج پوری کرنے کے بعد ان سے آپ بریڈ لے سکتے ہیں تو ہم نے برڈز لینے ہیں لٹینوں کے یعنی کامل لٹینوں کے جو ایج میں چار سے پانچ ماہ کے ہیں یعنی کہ جو بریڈ آپ کی نومبر و دسمبر میں آئی تھی اس بریڈ کے ہم نے پٹھے اٹھا لینے ہیں چار سے پانچ ماہ کی جن کی ایج ہوگی اور ان میں ایک مولڈنگ ہو چکی ہوگی اور جنڈر کنفرمیشن جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کلیر ہو جائے گی تو اس طرح کے برڈز ہم نے لے کے آنے ہیں برڈز آپ جب دیکھیں گے ان کی فلائنگ پوری ہو وینٹ ان کی ٹھیک ہو فیدرز ٹھیک ہو نیل اور ٹیل ان کی زبردست ہو دکھنے میں پراپر صحت مند ہو ان کو سوکڑ کی شکایت نہ ہو اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ کون سی علامات ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے برڈز کی پرچیزنگ کرنے سے پہلے وہ آپ چینل پر جا کے وزر کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں اس میں بات کی گئی ہے تو چار سے پانچ ماہ کا جو پٹھوں کا جوڑا ہے اس کی قیمت پنتالیسو سے پچپنسو کے درمیان روٹیٹ ہو رہی ہے مختلف شہروں میں پچپنسو دیمانڈ ہوتی ہے کچھ شہروں میں پنتالیسو ہے کچھ میں پانچ دار ہے تو ہم اگر پنتالیسو کے ساتھ سے چھ پیر لے کے آتے ہیں تو ہمارے ستائیس ہزار روپیہ جس برڈز کی جو پرچے دیں گے اس میں لگ جائے گا اب دوستو ہم نے برڈز کو لے کے آنا ہے اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے ریکوئرمنٹس چاہیے ہیں کیجیز چاہیے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے پاس میکس سیڈ ہونی چاہیے آپ کی میڈیسنز پوری ہوں اور صاف فوڈ کا آپ کو آئیڈیا ہو جو ملٹی وڈامنز ہیں یا جو کیلشیم سورسز ہیں اور کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے کچھ انفیکشنز آ جاتے ہیں برڈز میں ان سے آپ نے علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ میڈیسنز ہونا ضروری ہیں تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں میکس سیڈ دوستو ہم نے 20 کیجی لگائی ہے 120 روپے کیجی کے ساتھ سے میکس سیڈ جو لو برڈز کے لیے ملتی ہے مارکیٹ سے بنی بنائے وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں ادرویز آپ خود بھی مختلف ایٹمز جس میں بریق باجرہ لال کنگنی اور وائٹ چینہ سن فلاور سیڈ اس طرح کی جو چار پانچ ایٹمز آپ لے کے خود بھی اپنے پاس ایک میکس سیڈ بنا سکتے ہیں تو اس میں ریشو اگر دیکھیں ہم نے بریق باجرہ 10 کیجی لے لینا ہے لال کنگنی 5 کیجی وائٹ چینہ پانچ کیجی سن فلاور سیڈ ون کیجی اور اس کے علاوہ جو آپ اس میں آئٹم ایڈ کرنا چاہیں جس میں جوی خورتم سورج مکھی کے بیچ چھوٹے تو وہ ساری چیزیں آپ کو اویلبل ہوتی ہیں برڈ شاپ سے یا جو میکس سیڈ کا شاپ ہوتا ہے اوکلٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اگر بنی بنائے لیتے ہیں تو اس میں 120 روپے 130 روپے 110 روپے مختلف شہروں میں چل رہی ہے مارکیٹ میں جو میکس سیڈ ہے اس کی پرائس تو 20 کیجی جو ہم لیتے ہیں وہ تقریباً چار ایک ماہ کے لیے آپ کے چھے جو پیر ہیں لب برڈ کے لٹینوں کے وہ یوٹیلائز کر لیں گے تو اگر ہم 20 کیجی 120 کے ساتھ سے لیں تو 2400 روپے کی ہماری میکس سیڈ بن جے گی جو کم از کم چار مینے اس میں زیادہ کم ہو سکتا ہے آپ کی یوٹیلائزیشن پہ ہے کہ آپ برڈز کو کس طرح سرف کرتے ہیں اور وہ ضائع کرنے کا جو اندر پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے تو اگر نارمل ریشو نکالیں تو جو 20 کیجی فیڈ ہے جو ان کی میکس سیڈ ہے وہ چار سے پانچ ماہ برڈز نکال لیں گے جو چھے پیر آپ کے کامل لٹینوں کے ہیں اس کے بعد دوستو سارٹ فوڈ کی بات کرتے ہیں جو ہم نے آٹھ منت ان کو یوز کرانی ہے اگر ہم پانچ ماہ کے پیر لے کے آتے ہیں تو انہوں نے کم از کم آٹھ یا نو ماہ کے ہو کے انہوں نے بریڈنگ کی طرف جانا ہے تو اس عرصے میں جو ہماری میکس سارٹ فوڈ یوٹلائز ہوگی اس میں آپ بوائل گندم بوائل چنے پالک ایک بریڈ اور اس طرح کے مختلف ایٹمز آپ دیں گے تو وہ تقریباً دو سے تین ہزار کا آپ کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کیونکہ ابھی یہ چونکہ بریڈنگ کے قابل نہیں ہوں گے تو اس لئے ایک نارمل سی ایک ریشو میں بنا کے منتھلی یا ویکلی شیڈولہ بنا کے ان کو سارٹ فوڈ دیں گے تو اگر ہم دو ہزار لگا لیتے ہیں اپنی سارٹ فوڈ کی مد میں اس کے بعد دو سے ہم بات کرتے ہیں ملٹی وٹاملز میڈیسنز اور جو آپ کے کیلشم سورسز ہیں ان کے اوپر اس میں اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں تو اس میں ویبرامائسین نوویڈیٹ اور فلیجل وغیرہ یا اس طرح کے جو انٹی بائٹکس ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک ایک پتہ آپ کے پاس ہو تقریبا وہ بوقت ضرورت ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو کیلشم پی لیسوویٹ ویڈیالین ایل ویڈیالین ایم اس طرح کی جو یونیورسل سے اور نارمل قسم کے کیلشم سورسز ہیں اور ملٹی وٹاملز ہیں یہ بھی آپ کے پاس موجود ہوں ان کی اگر ساری کارس نکالیں تو یہ تقریبا پندرہ سو سے دوزار رپیہ بنتا ہے آپ کا جو یہ میڈیسن اور آپ کے پاس کیلشم اور ملٹی وٹاملز ہوں گے تو اس مد میں ہم نے دوزار رپیہ اپنی فیزیبلٹی میں ایڈ کر لیا اس کے بعد دوستو ہم نے چھ پورشن کا کیج بھی لے سکتے ہیں آٹھ پورشن کا بھی لے سکتے ہیں اس میں بارہ پورشن کا بھی آتا ہے لیکن چونکہ ابھی ہم چھ پیرز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے چھ پیرز کے لیے چھ پورشن کا کیج لینا ہے جس کا سائز تین بھائی دو بھائی دو ہوگا یعنی اس میں پارٹیشن کا آپشن ہوتا ہے باکسز ہینک کرنے کا سائیڈ پیش جسے آپ دیکھنے ہیں ایک آپشن ہوتا ہے اس میں آپ نے باکس باہر کی طرف ہینک کریں گے تو پیر کے لیے سپیس اچھی بنیں گی لیکن چونکہ ابھی ہمارے پٹھے ہیں تو ہم نے پارٹیشن نکال کے ان کو فی پورشن ہم نے دو پیر چھوڑنے ہے جس کی وجہ سے ان کی فلائنگ بھی بہتر رہے گی اور جب بریڈنگ سیزن آئے گا تاب جو پیر بنیں گے اس کے بعد ہم پارٹیشن اندر انسٹال کر کے تو ان کو پیر ٹو پیر کر دیں گے لیکن ابھی فیلال ہمیں ان کو پیر ٹو پیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہترین ہوگی تو تقریباً سات ہزار سے آٹھ ہزار کی رینوے آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں باکسز کی باکسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں لبرز کے لیے اچھے باکسز آپ کو مل جاتے ہیں جس میں پلائی کا باکس ہو گیا یا اچھی جو کیکر کی وڈن باکسز ہوتے ہیں اس میں مختلف رینجز ہوتی ہیں جس میں دو ڈائی سو سے لے کے تقریباً چار سو پانسو تک کی رینوے آپ کو باکسز مل جاتے ہیں تو ایک دفعہ اگر پرچیزیں کرتے ہیں تو اچھا باکس لے لیں وہ آپ کو چار سو سے پانسو کی رینوے ملے گا تو اگر ہم ایڈ کریں اس کو چار سو کی ایوری بنا کے تو چھ باکسز ہمارے چوبیس سو روپے کے ہو جائیں گے نیسٹنگ میٹیریل چاہیے ہوتا ہے جو کہ ابھی ایمیجنسی میں ہمیں اس کی ضرور نہیں ہے یہ ہمیں پانس سے چھ ماہ کے بعد یا جب برڈز بریڈنگ کی طرف آ جائیں گے تب ہم نیسٹنگ لے سکتے ہیں ویرال دو سو روپے کلو کے حساب سے نیسٹنگ مختلف چینل سے مل جاتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو برڈز کے جو کیجز آ رہے ہیں اس میں سٹکس نہیں ہوتی تو سٹکس آپ اکثر دو سٹکس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے اور گزارہ یا جگار سسٹم پہ چلتے ہیں تو سٹکس آپ پروپر لیں کٹ والی لیں لکڑی کی وودن سٹکس لیں سالٹ سٹک لیں جو آپ کے بعد لانگ ٹرم میں چلیں اور جن کے اندر ہلنے کا یا ان کے جولنے کا اندیشہ کم سے کم ہو یا زیرو پرسنٹ ان کے اندر جول ہو تو اس طرح کی سٹکس آپ کو چالیس روپے کی پچاس روپے کی لیندھ کے حساب سے اس کی فنشنگ کے حساب سے پرچیزیں کے لیے آپ نے مومنٹ کرنی ہے ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے تو پانچ ستار رپیہ جو ہے ہم نے آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے مد میں ڈال لیں تو یہ ٹوٹل اوورال یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں آپ نے کیج کو بہترین تیار کرنا ہے سٹکس لگانی ہے اس میں اور ان کو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں ہوادار ہو ایری سپیس ہو اور نارمل ٹیمپریچر ہو جس کو ہم روم ٹیمپریچر بولتے ہیں نہ زیادہ سردی ہو نہ سخص گرمی وہاں پر ہو ٹریکڈ دوب بھی اس طرح نہ آتی ہو لمبے عرصے کے لیے اور پارش بھی وہاں پر اثر انداز نہ ہوتی ہو اس طرح کی جگہ بھی آپ نے کیجز کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو پر پیر جو ہے چونکہ ابھی جو ہمارے برڈز ہیں یہ تقریباً پانچ ماہ کے آئے تو ان سے آپ نے بریڈنگ کی امید کم از کم اگلے پانچ ماہ تک نہیں رکھنی اقصد دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برڈز لے کے آتے ہیں اور ہفتہ یا دس دن کے بعد وہ ان کو مٹکیاں یا باکسز لگا کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بریڈنگ کے طرف آ جائیں گے تو دوستو جو ایج فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ برڈز کی جو پریویسی ہے یا برڈز کو جو انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کو فیل نہیں ہونی دینی آپ نے سخت گرمی اور سخت سردی سے ان کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے ایک نارمل اور ٹپیکل ٹیمپریچن ان کو دیں گے یا ماحول دیں گے تو برڈز جو ہے ایج اور جنڈر کنفرم ہونے کے بعد بریڈنگ کی طرف آئیں گے اقصد دوست کہتے ہیں کہ جی ویڈیوز کی حد تک تو برڈز سے آپ جتنی مرضی بریڈنگ لے لیں لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ برڈز کو رکھتے ہیں تو اتنی اچھی ریشو نہیں آتی دوستو ہمیشہ جو برڈز کی بریڈ کا دارمدار جو ہوتا ہے وہ آپ کی روٹین اور برڈز کی جو سیٹ اپ کی لوکیشن ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو برڈز کی ایج اور برڈز کی جو جنڈر کنفرمیشن ہے وہ بھی آپ کو کنفرم ہونی چاہیے تب آپ ان سے بریڈنگ لینے کی توقع رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی اکثر دوستوں کی مکس سیڈ میں کوئی نہ کوئی فلاس ہوتے ہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا برڈز کو پوری طرح ڈائیٹ اور نیوٹریشیس چیزیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو ریشو ان کی کم آ رہی ہوتی ہے یا ڈیڈ ان شیل کا جو اشو آ رہا ہوتا ہے وہ ہیمیڈیٹری اور ٹیمپریچر کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح ساری چیزیں جو ہیں بریڈنگ ایک آسان عمل نہیں ہے بریڈنگ لینا برڈز سے ایک اچھا خاصا ٹیکنیکل کام ہے جس کو تو سمجھ آ جاتی ہے یا جو اپنے ٹیکنیکلی برڈز کو ڈیل کر لیتے ہیں ان کے پاس ریشو اچھی آ جاتی ہے اور جن کے پاس تھوڑی بہت کمی بشی رہ جاتی ہے ان کے پاس اس طرح ریشو نہیں آتی جس طرح اس کو آپ اپنے پاس سیٹم میں لانچ کر سکتے ہیں اچھا برڈ ہے اس کی مارکیٹ سرکولیشن بھی ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ زیادہ ہے اور نہ بہت زیادہ کم ہے ایک نارمل برڈ ہے کمرشل برڈ ہے مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کا سیل ہو جاتا ہے تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی ویڈیو کی سمجھ بھی آجے ہوگی پھر بھی اگر کوئی کمی بشی ہے ویڈیو میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہاں آپ کو جواب دیا جائے نیکش ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ